موسیقی یہ زینب بھی ان بدقسمت کشمیریوں میں سے ایک ہے جو آزادی کے لیے شروع ہونے والی تحریک کے بعد بھارتی مظالم سے تنگ آ کر ہجرت کر کے آزاد کشمیر پہنچ گئی لیکن بائیس سال گزر جانے کے بعد بھی انہیں آزادی نہ مل سکی اور زینب جیسے پینتیس ہزار کشمیریوں کی اپنے عزیزوں کارب سے جدائی کی خلیج مزید گہری ہو گئی آزاد کشمیر میں موجود یہ مہاجرین موسم سرما میں دریائے نیلم کا پانی کم ہونے پر اپنے عزیزوں سے ادھوری ملاقات کی کوشش کرتے ہیں ادھوری ملاقات بھی بھارتی فوج کے رحم و کرم پر ہیں جب چاہے ملاقات کے لیے دریائے کے کنارے آنے دیں اور جب چاہے نہ آنے دیں آج ایک بار پھر بھارتی فوج نے کشمیری خاندانوں کو ملنے سے روک دیا ہے جس پر کشمیری بیبسی کا اظہار کر رہے ہیں دو ہزار تین میں لائن اف کنٹرول پر پاکستان اور بھارت کی فوجوں کے درمیان سیز فائر کے بعد ملاقاتوں کا یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور منکسن کشمیری خاندانوں نے سکھ کا سانس لیا تھا لیکن بھارتی فوج کی ہٹ درمی نے پھر کشمیریوں کے دل دکھا دیئے ہیں انڈیا کہتا ہے کہ میں لوگوں کو وہ امن پیکج کا اناؤنس کرتے ہیں اور دوسری طرح سے لوگوں کو ہاتھ ہلانے بھی نہیں دیتے ہیں مطلب اتنے دور سے لوگ آنکے واپس جا رہے ہیں اور وہ مایوسی لے کے واپس جا رہے ہیں لوگ معمولی گفت لے کے آتے ہیں اپنے دوستوں کے لیے لائن اف کنٹرول سے بس سروس اور تجارت تو شروع کی گئی ہے لیکن منکسن خاندان سمجھتے ہیں کہ یہ اقتماعات مسائل کا دیر پا حل نہیں ہے بھارت ایک طرف تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ کشمیر میں امن اور منکسن کشمیریوں کو آپس میں ملانے کے لیے بہت سے اقتماعات کر رہا ہے جبکہ دوسری جانب بھارت نے لائن اف کنٹرول پر کشمیریوں کو آپس میں ملنے سے روک کر اپنے دعویوں کی نفی کر دیا ہے امیر الدین مغول سما لائن اف کنٹرول وادی نیلم آزاد کشمیر